موسیقی جب میگن اور ہیری کی شادی ہوئی تو شاہی خاندان کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ ڈال میں کچھ کالا ہے لیکن نئی کتاب میں شاہی دربار کے انکشافات نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ پوری کی پوری ڈال ہی کالی ہے شاہی خاندان کے ان درباریوں نے میگن کے پیچھے بیٹھ کر پیٹ پیچھے اس کا نام لینے کی بجائے اسے ڈیووسی اور ہیری کی شو گرل کے نام سے یاد کیا جبکہ ایک درباری نے تو اسے بادشاہت کا پنچر شدہ تیسرا پائیا بھی قرار دے دیا اب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب پیسوں اور پرائیوٹ لائف کی وجہ سے میگن نے شاہی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی تو درباریوں نے مزاہ کیا کہ میگن اپنا سینے شاہی کردار چھوڑ کر بیوٹی پروڈک لائن شروع کرے گی میگن کا خیال ہے کہ اس طرح کی کامیاب خواتین کو ڈیمانڈنگ اور اگریسیو کا طور پر غلط لیبل لگایا گیا کتاب فائنڈنگ فریڈم میں حوالہ دیا کہ ڈچس آف ساسکس کے غصے کا شکار ہونے کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں شاہی خاندان کے اندر کے شخص نے کتاب کے مصنفین کو بتایا کہ جس طرح اس نے میگن کے غصے کا سامنا کیا اس کے بعد وہ کسی بھی قسم کی صورتحال کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میگن ماکل کی وجہ سے ہی پرنس ویلیوم اور پرنس ہیری کے تعلقات خراب ہوئے کیونکہ ویلیوم اپنے چھوٹے بھائی کے سابق اداکارہ کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے تعلقات کے بارے میں فکر مند تھا پرنس ویلیوم نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور ہمیشہ اس کا اچھا چاہا اور ایسا اس نے مستقبل کے بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی کے طور پر چاہا جبکہ ہیری بہت کم خوش اور مطمئن ہوتا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ویلیوم نے پوری بالک زندگی میں محسوس کیا کہ وہ ہیری پر نگاہ رکھے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ پریشانی سے بچے اور صحیح راستے پر رہے کتاب میں تو یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ویلیوم شاہی خاندان میں شادی سے پہلے میگن کے درست درادے کو یقینی بنانا چاہتا تھا کیونکہ ان دونوں بھائیوں نے اپنی پوری زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دی جو یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان بھائیوں سے فائدہ اٹھایا جائے اسی ان دونوں بھائیوں نے ایک ایسا ریڈار نیٹورک بنایا ہوا تھا جو ان لوگوں کا تعیون کر سکے لیکن چونکہ ویلیوم میگن کے بارے میں پوری طرح ستنی جانتا تھا لہٰذا وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ ہیری حوص میں اندھا نہ ہو جائے ڈیوک آف کیمرچ کے ان خرچات کے نتیجے میں دونوں بھائیوں نے بات چیت کی جس کے نتیجے میں تنازات مزید خراب ہو گئے اور کتاب میں ویلیوم کے حوالے سے کہا گیا کہ اس نے ہیری کو کہا کہ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جتنا وقت تمہیں اس لڑکی کو جاننے کے لیے چاہیے وہ تمہیں لینا چاہیے کیونکہ ہیری ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا جس کی زندگی بلکل مختلف اور اس کا ماضی و کریئر بلکل انجان تھا اور اس مسئلے کی پرطال کرنے کے لیے وقت احتیاط اور اٹینشن کی ضرورت ہے مصنفین نے انکشاف کیا کہ یہ تبصر اور خاص طور پر آخری دو الفاظ نے ہیری کو بہت نراز کیا اور ان آخری دو الفاظ میں اس لڑکی ہیری نے اس شخص سے سنجیدگی کا لہجہ سنا جو اس کی دنیا تک پہنچنے کی علامت تھا فوج میں اپنے دس سلح کریئر کے دوران شائی بلبلے سے باہر انہوں نے لوگوں کے لہجے تعلیم نسل تبکے یا پیشے کی بنیاد پہ فورن فیصلہ نہ کرنا سیکھا تھا ہیری نے انہوں نے الفاظ کو بلکل پسان نہیں کیا اور اس کے بعد اکلے 18 مہینے بہت ساری بقاوتوں کے باوجود دونوں کی منگنی ہو گئی اور پھر ایک ایسا مقام آ جائے جس میں پرنس ہیری نے محسوس کیا کہ مزید دیکھ بال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس بات سے تھک چکا تھا جو اس کے اور اس کے بڑے بھائی کے درمیان اسٹیابنشمنٹ کے ڈائنیمکس بن چکے تھے شاہی دربار کا تو کہنا ہے کہ جب وہ محل آئی تو بہت سارا بیگٹ ساتھ لے کے آئی تھی درباری کا کہنا ہے اگر میں نے میگن کے چند الفاظیں بیان کرنا ہو تو میں کہوں گا وی رونٹ ٹرسٹ ہر اور اس کے علاوہ اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا کیونکہ اس جوڑے کو محسوس ہوا کہ وہ تنہا ہو چکے ہیں ویلیم نے شادی کے بعد بھی کہا کہ میں اور ہیری بیس فرنڈز ہیں لیکن میگن اور ہیری شاہی خاندان کے فروٹوکال اور ریٹ ٹیپ کو اپنی سٹار ویلیو کے خلاف سمجھتے شاہی خاندان کی طرح سے شادی کے بعد بھی دونوں کے لیے ہاتھ پھلانے کے باوجود بھی جوڑے نے محسوس کیا کہ انہیں ویلکم نہیں کیا گیا اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پرنس ویلیم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی اور اس کے بھائی ہیری کے راستے جدا ہو چکے ہیں مستقبل قریب میں ان کے قریب آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں کیونکہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بتر ہوتے گا رہے ہیں کتاب میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ویلیم اپنے بھائی کے شاہی خاندان چھوڑنے کے فیصلے سے خوش بھی نہیں تھا اور اس بات پر پریشان تھا کہ جوڑے کی طرح سے فیملی کی پرائیوٹ باتیں لیک کی جا رہی ہیں اور ویلیم کو اس پر غصہ نہیں دکھتا ویلیم نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے بھائی کے گرد ہاتھ پھیلا کر رکھے اور اب میں یہ مزید نہیں کر سکتا ہم دونوں ایک الگ شخصیت ہیں جبکہ میگن ماکل نے اپنی دوست کو بتایا تھا کہ انہیں کیٹ میڈلٹن کے مقابلے میں تاثب کا سامنا کرنا پڑا شاہی خاندان میں کیٹ کو زیادہ اہمیت تھی میڈیا نے میگن کو تنقید کا نشانہ بنایا لیکن شاہی خاندان خاموش رہی اگر کیٹ میڈلٹن کے ساتھ ایسا ہوتا تو میڈیا قوانین ہی بدل دیے جاتے جبکہ شہزادہ ہیری نے اس رویہ کا موازنہ اپنی والدہ شہزادی ڈائنہ کے ساتھ روا رکھے گئے رویہ سے کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دوڑھا رہی ہے جس پر انہیں انتہائی دکھ ہے ایک وقت آتا ہے جب آپ ایسے رویہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور عام الفاظ میں سے harassment کہتے ہیں جو لوگوں کی خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا کام ہے اور اس قسم کا رویہ ہر سطح پر ناقابل قبول ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے پرنس ویلیم اور پرنس ہیری کے راستوں کی جدائی کامن ویلڈ ڈے سرویس کے موقع پر واضح طور پر نوٹ کی جا سکتی تھی جب دونوں بھائی اور ان کی بیبیاں کھٹے تھے ہیری اور میگن دونوں نے اس موقع پر جب ویلیم اور کیٹ کو سمائل پاس کی تو ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا اور وہ آخری موقع تھا جب جنوری میں دونوں بھائیوں کو کھٹا دیکھا گیا جب ویلیم نے ہیری کی طرف دیکھ کے سر ہلایا اور میگن کو اگنور کیا اور اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے شہزادہ ہیری ہمیشہ سے باقی طبیعت رکھتے تھے شاہی خاندان میں پرسنل سوشل میڈیا ایکاؤنٹ رکھنے کی اجازت نہیں لیکن اس کے باوجود پرنس ہیری کی کئی خوفیہ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس تھے اور کتاب کے مصنفین اومیٹس کوبی اور کیرولائن جورینٹ کے مطابق اس وقت میگن اور ہیری باہر جانے لگے تھے اس وقت انسٹاگرام پہ ایک نیا ایکاؤنٹ دیکھنے میں آیا جس پہ شبا تھا کہ وہ ڈیوک آف سسکس کا ہے میگن نے اپنے لندن کے بیشتر دوروں کی سوشل میڈیا پہ شیئر کیا میگن جانتی تھی کہ وہ اپنی ملاقاتوں کو کفیہ رکھنا ہے لیکن وہاں سراغ موجود تھا مصنفین کا کہنا ہے کہ میگن نے ایٹس پائیکی مو فائیو نامی پرسرار ایکاؤنٹ کو فالو کنا شروع کر دیا پروفائل فوٹو میں کوئی چہرہ نظر نہیں آتا تھا صرف چوہے کے سائز کا ہیلمٹ لگاوا تھا اس کا مطلب زیادہ تر لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں یہ ہیری کا نجی ایکاؤنٹ تھا اس کے علاوہ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس اور ریپرنٹس ہیری کے ایکاؤنٹ تھے میگن بھی اتیاد برتے ہوئے اپنے پبلک سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے ایسے پرسرار میسج کرتی تھی جس کا عام عوام کے لیے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا لیکن ہیری تک پرگام پہنچ جاتا تھا میگن نے چند سال پہلے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو زندگی میں کر سکتی تھی برطانیہ کے شہزادہ اس کا ہو چکا تھا اس کا لائفٹائل وہ ہو گیا تھا وہ ساری زندگی کبھی اپنے رسورسز سے حاصل نہیں کر سکتی تھی جبکہ دنیا کی سب سے طاقت اور خاتون کوئی نے لزبت کی اس کو قربت حاصل ہو چکی تھی لیکن اس نے سب کچھ ایک جھڑکے کے طور پر چھوڑ دیا کئی لوگ اسے میگن کا شورت اور پیسے کے لیے لالج قرار دیتے ہیں کیونکہ میگن کے فین مسلسل روائل فیملی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور میگن کو انٹرنیشنل فیمنس سپرسٹار قرار دے رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ روائل فیملی سے بہتر ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میگن انٹرنیشنل سپرسٹار کی سٹیٹس سے بہت دور تھی یہ شاہی خاندان ہی ہے جس نے سے یہ شورت تھی جبکہ ملکہ الیزبت کی بات کی جائے تو وہ خاتون ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں شاہی خاندان کا وارث ہوتے ہوئے بھی بحثیت ڈرائیور اور میکینک ویمنس کور جوائن کی اور اس وقت کی تمام ملٹری گاڑیاں وہ فکس کرنے اور ڈرائیو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور یہ ان کا اپنا آئیڈیا تھا جب انہوں نے اپنی فیملی سے اسے جوائن کرنے کی درخواست کی تھی اس نے میگن اور اس کے فینس ملکہ الیزبت کو انڈرمائن کر کے ایک سنگین گلتی کر رہے ہیں یا کہ پرنس ہیری کا کہنا ہے کہ میں میگن کی برائیوں سے واقف ہوں لیکن میں یہ نظر انداز نہیں کر سکتا کسے شاہی خاندان میں ہکارت کا نشانہ بنایا جا بہرحال یہ اب بڑی ایکسپلوسف کتاب ہے اور اس میں اور بہت کچھ ہوگا اگلے چند دن بڑی انٹریسٹنگ ہے جب اس میں سے مزید اقتباسات جو ہیں سامنے آتے رہیں گے آپ کو پڑی رہے ہیں میں رہا ہمیں رہا ہمارے ہیں میں جب آپ کو پڑی رہا ہمارے ہیں اللہ حبی صلی اللہ حبی ہے